اسلام علیکم کلاس ملیکیوز کی ان کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہوں بیس طرف ہائیویڈ ڈیشن اپروچ ہونا ٹھیک ہے تھی اچھا ہائیویڈ ڈیشن کی حوالی سے جیسے ہمارا فرسیئر کا جیسے وہ پورا کورس کوڈ ہے ہم نے وہاں پر پڑا تھا لیکن میں کیا کروں گا یہاں پر آ کے آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا تاکہ ایک تو آپ کی وہ ریوین ہو جائے اور زیادہ اچھا اس کا ہمارے لیے کیا کنسپ بن جائے ہائیویڈ ڈیشن کے ایک دفعہ پھر ہم یہ کیا کریں سمجھ جائے جیسے دیکھیں ہائیویڈ ڈیشن کا جو ہم نے دیکھا تھا تعلق دیکھا تھا وہ کیا تھا بیس کی تھی ہائیویڈ ڈیشن تھی کیا جو نا کہ جس میں مختلف شیپس اور مختلف انرجی کے جو آر بیٹالز ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹرمکس ہوتے ہیں اور آئیڈنٹیکل آر بیٹالز یعنی ایک جیسے آئیڈنٹیکل سے مراد کہتے ہیں سیم جو نا ایک جیسے ایک جیسے شکل کے کیا کرتے وہ آر بیٹالز یعنی سیم شیپ اور سیم انرجی کے کیا کرتے آر بیٹالز پروڈیوز ہوتے ہیں اس پروسس کے دوران جو نا اس کو ہم کیا کرتے ہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو ہائیویڈ ڈیشن کا نام دیتے جو نا آپ دیکھیں اسے یہ جو ہائیویڈ ڈیشن کا یہ جو کنسپٹ ہے یہ بیسکلی آپ کی ایک تھیری بی بی ٹی کے اندر کیا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا یہ جو ہمارے آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ یعنی کیا ہے یہ آپ کے نا یعنی نام میٹالک ایلیمنٹ سے ملکے بنے ہیں اور ان کے دمیان کون سے کوئلن بانڈ ہوتا ہے یعنی مالیکیولر کمپاؤنڈ سے جو نا تو دیکھیں اسے یہ جو ہماری آرگینڈ ڈیشن ہے یہ کیا کرتی ہے مالیکیولر جمیٹریت کو بیان کرتی ہے اب یعنی جیسے کہ کوئلن بانڈ بنتا کیسے ہے اس کے بارے میں ہمیں سہی جو یعنی جو زبدس قسم کی انفرمیشن ملتی ہے جو ایک بہترین قسم کی جو میکسیمال انفرمیشن ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے بی بی ٹی کے اندر سے جو نا بی بی ٹی کا یہ کنسپ ڈیشن جیسے دیکھیں کہ وہ جو ہمارے کیا ہوتے ہیں یعنی پارشلی فیلڈ لیٹرامی کارلوٹرز دے اوبر نیپ ڈیر لیکٹرون بکم پیر اپ این کوئلن بانڈیز پروڈیوز اس طرح اس نے بات کی تھی نا تو چلیں جیسے دیکھیں اس کی طرف پروسیڈ کرنے سے پہلے جو نا اب چونکہ ہم نے پڑنا کیا ہے یعنی کہ یہ جیسے کہ ہمارے جو آرگینک کمپونڈز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور بیسیلی کیا ہوتی ہے ہائی بی ڈیشن چیک کی جاتی ہے کس کی سنٹرل ایٹم کی جو نا تو آپ یہاں بھی دیکھیں جتنے آپ کی آرگینک کمپونڈز ہیں اس میں جو سنٹرل ایٹم آپ کا آتا وہ کون ساتا وہ کاربن ہوتا ہے تو یہ جیسے کہ یہ کاربن کا موڈ آف آئی بیٹرزشن چیک کرنے کے لیے مختی طرح کے کمپونڈز کے اندر ہم نا سب سے پہلے کاربن کی کیا کر لیتے ہیں الیکٹرونک کنفیگریشن دیکھ لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں کاربن کی الیکٹرون ہے دیکھیں یہ جو کاربن ہے نا اس کا ایٹامک نمبر کیا یہ سکس ہے اگر ہم اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن کریں دیکھیں 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 دو تو چار لیکٹرون یہ رہا ہے ایک لیکٹرون اور ایک اس میں ہم نے پٹ کر دیا کارڈن ڈو ہانٹ ڈالیو ہانٹھ رول جو نا ٹھیک ہے اب بقائد سے اس کو الیکٹرونک کنفیگریشن کے روپ میں لکھ لکھ پو آپ یہ جاسکا یہ دو سٹیڈ الیکٹرونی کنفیگریشن آف تا کاربن جو رہا چلے میں اس کو یہیں پہ پوسپونڈ کرتا ہوں تھوڑا سہی نہیں روکتا ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں جو رہا دیکھیں بی بی ٹی کا یہ کہنا تھا کہ جتنے کسی ایٹم کے پاس کیا تھے ہیں پارسلی فیلڈ اٹرامی کاربیٹالز ہوتے ہیں یعنی جتنے اس کے پاس انپیڈ الیکٹرون ہوتے ہیں وہ اتنے کیا کرتا ہے بانڈ بناتا ہے وہ اتنے بانڈ بنانے کی تندنسی رکھ ہوں جو رہا ٹھیک ہے نا نمبر افتا کہتے ہیں ہم جو رہا یہ نہیں ہی انپیڈ الیکٹرون گے کرسپونڈ ٹو نمبر افتا کوئلن بانڈ اس طرح کی بات ہم نے یہ کی تھی نا اب اگر دیکھا جائے تو اگر ہم کاربن کی گونڈ سے الیکٹرونک انفیگریشن کریں تو یہ بات سمجھنے آئی اس کی یہ دیکھیں سرجری کردے سے یہ بات سمجھنے آئی کہ کاربن کے پاس تو بھائی دو انپیڈ الیکٹرون ہوتے ہیں کاربن کے پاس تو دو انپیڈ الیکٹرون ہوتے اب کاربن کو کیا بچی ہے یہ تو ڈائی ویلنٹ ہونا چاہیے کاربن شبی ڈائی ویلنٹ ہونا اس کی ویلنٹ سے دو ہونی چاہیے دو بار میں آتا ہے بھائی دو اس کی ویلنٹ ہونی چاہیے لیکن دیکھیں آپ نے میجارٹی کمپاؤنڈ کے اندر کاربن کیا ہے ٹیٹرہ ویلنٹ ہے کاربن چار کوئلن بار میں آتا ہے کاربن کیا کرتا ہے چار کوئلن بار میں آتا ہے جو رہا اب وی بی ٹی نے اس کے بارے میں وزاعت کیسے دی انہیں کہا دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے بیسکلی جیسے کہ یہ جو ٹو ایس اور ٹو پی اٹامیک آر بیٹالز ہیں نا ان کی انرچی میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ایک سلائٹ انرچی ڈیفرنس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یعنی کہ دیکھیں کہ دیورنگ در بانڈنگ جو نا بیسکلی یہ جو ٹو ایس کے اندر سے ایک الیکٹرون ہوتا نا یہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے یہ یہاں سے جم کر کے ایکسائٹ ہوگی کی طور چلا جاتا ہے تو پی زی کی طرف چلا جاتا ہے جسے ہم نام کہا دیتے ہیں ایکسائٹڈ سٹیٹ کا ٹھیک ہے نا یہ جیسے کہ وہ جیسے ہم نے ایک بات کی تھی میں نے آپ کو الیکٹرونک کنفیگریشنز کے حوالے سے بھی ایک بات بتائی تھی جو نا کے دیکھیں الیکٹرونک کنفیگریشن دو طرح کیوتی ہے گراند سٹیٹ الیکٹرونک کنفیگریشن ہوتی ہے یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں expected electronic configuration کا نام بھی دیتے جناں ٹھیک ہے وہ جیسے دیکھیں expected electronic configuration وہ کون سے ہوتی ہے ایسی electronic configuration جو دو فیکٹر اور چار rules کے مطابق ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ground state اور دو فیکٹر چار rules کیا ہیں electronic configuration میں میں نے detail کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں already میں سمجھا چکا ہو ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا کہ اے یعنی آپ نے کیا کرنا اس کو remind کرنا اس بات کو تھوڑا سا ٹھیک ہے پھر کیا تھی ہے کہ ہم نے پڑی تھی excited سے جو unexpected electronic configuration ہوتی ہے وہ الیکٹرانک انفیگریشن کی دو فیکٹر چار رول سے کیا کرتی ہے ڈیوی ایڈ کر جاتی ہے کیا جاتی ہے ان سے ہٹ جاتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایک سائٹسٹر الیکٹرانک انفیگریشن کا نام دیتے ہیں تو دیکھیں سے وہ مختلف ہے کہ فیکٹرز اور رولز کے مطابق یہ تھا پہلے یعنی لو انرجی آر بیٹرز ان کو فیل کیا جاتا پھر ہم ہائر کی طرف جاتے تو اس کے مطابق یہ الیکٹرانک انفیگریشن ہو رہی تھی اب جب ہم یہ دیکھا کہ ایک الیکٹران یہاں سے یہ جمپ کر کے ادھر جا رہا نا اس کا مط annoying اس کی ایک on expected electronic affiliate ہے ٹھیک ہے نا اسHeHein اس کو ہم کہتے ہیں دو رولز اور چار فیکٹرز کے جو فیکٹرز اور چار رولز کے مطابق یہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہم کہ کہتے ہیں یہاں گراؤنڈ سٹیٹ تھی ground state electronic configuration اور یہ کیا ہے یہ excited state یعنی چلوں میں اس کو پورا کر کے لکھتے تو just excited state اس کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اسی کیا ہوا کہ basically one as two اب کیا ہے جی ایک electronics کا ہی در ہم promote کر دیں گے one as two two as one two p x one two p y one and two p z one اب اس طرح سے کیا ہوا جی کہ after the concept of the excited state carbon tetra valence ثابت ہو گیا کہ carbon کے پاس کیا ہوتے ہیں چار on paid electron ہوتے ہیں چار بالمان آ سکتا ہے یہ دیکھیں اسے میں نے کیا بتایا جو آپ کو کہ number of the on paid electron they correspond to the number of the on paid electron which an element that forms بات ہوگی جو نا تو چلے جی اس excited state نے carbon کی tetra valence کو کیا confirm پھر کیا ہوا جی تھوڑے سے آگے ہم چلے تو ایک اور فتنہ بیدا ہو گیا ایک اور مسئلہ سامنے آگیا دیکھیں اگر ہم یہ یہ دیکھیں اندر electronic configuration دیکھیں کہ اس کی carbon کی جو نا ہے excited state کے اندر جہاں بھی اس کے چار باندھ پورے ہو رہے ہیں تو ان میں سے جو ایک electron انہوں وہ کہاں بھی اس کے two as atomic orbital کے اندر کیا کرتا ہے ایک electron اس کا کیا یہ جیسے دیکھیں میں یہاں بھی اس کی کیا کرتا ہوں مختلف طرح کی space orientation many blade کر دے تو پی اس کی shape بن دی ہے اور یہ دیکھیں ایک میں کیا کرتا ہوں یہ two p z atomic orbital ٹھیک ہے ایک دیکھیں انپیڈ electron یہ یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک اس میں آگیا دیکھیں آپ یہ نہیں جسے دیکھیں ہوا کیا بیسیکلی let's say methane کی بات کرتے ہیں methane میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک کاربن کے ساتھ چار ہارڈجن سنگل کولن باند کے اتم منصرک ہوتے ہیں ہم نے یہ کہا جی کہ چار ہارڈجن کے ایٹمز آئے ان میں سے ایک نے کیا کیا اوور لیپ کیا یہ تک کہ پارسلی فیلیٹرمی کاربیٹال وی بیٹی یہ کہتے ہیں میں اس کو ایکسینٹ کر رہا ہوں پارسلی فیلیٹرمی کاربیٹال تے اوور لیپ در لیٹرن بکم پیر اپ انرچیز ریلیس اور پارسلی فیلیٹرمی کاربیٹال تو بیسیگری کیا ہوتا ہے اگر ہم ہارڈجن کو دیکھیں ایک ہارڈجن کی ایٹم کو تو یہ ہارڈجن کا ایٹم رہا ایٹرمی نمبر 1 کی ہونا تو یعنی اگر آپ اس کی الیکٹرونک انفیگریشن کریں تو یہ کمس تو بی 1S1 یعنی ہارڈجن کے پاس کیا ہے ایک ایس ہارڈجن ہے جس کے اندر کیا تھا ایک انپیڈڈ الیکٹرون موجود ہوتا ہے ایک ہارڈجن کا ایٹم آئے گا وہ کیا کرے گا اس 2S اٹرمی کاربیٹال کے ساتھ اور ایک بان بن جائے گا چار ہارڈجن جوڑے ہیں اور جبکہ باقی جو تین ہارڈجن ہوتے ہیں وہ ان تین پی اٹرمی ایک اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا کرے گا اور اس طرح سے ٹوٹل کیا بن جائیں گے چار سنگل کولن بان بیٹوین کاربنین ہارڈجن ایٹم پروڈیوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جو 2S اٹرمی کاربیٹال ہیں that is spherical in shape and that is a bit closer to the nucleus of the carbon atom that is a bit closer to that nucleus of the carbon atom nucleus of the carbon atom ٹھیک ہوگی کلیر ہوگی بات ہونا جبکہ یہ دیکھیں یہ 2S اٹرمی کاربیٹال یہ کیا ہیں یہ دنبل لائک ہیں اور یہ سارے کے سارے کئی identical آرڈجن ہیں کہہ جیس سیم شیپ یعنی یہ دوسرے فرق میں یہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا ہے کاربن کی نیکلیز سے کیا ہے distanceeteam shape نا یہ کی شیپ کے جو نا ٹھیک ہے سیم ان کی انرجی ہے جو نا ٹھیک ہے کاربن کی نیکلیز سے کام مارکہ یقین ہے کاربن کی نیکلیز سے یہ ایکویویولنٹ ڈسٹنس کے اوپرے ہیں اب یعنی جو سکھیں تین ہارڈجن کے آٹمز جو ان آرڈڈالز کی مدد سے یعنی کہ کتھوں جو نا کاربن سے کونیکٹوڈ ہے جو نا ان کا کاربن کی نکلیس سے کیا ہوگا ایک ایک ویلنگ ڈسٹنس پر ان کو ہونا چاہیے جبکہ ایک جو ہرڈجن ہے نا جس نے کیا کیا ٹو ایس اتامی کاربیٹال کی ساتھ اولیب کیا تھا that should be closer to the نکلیس of the کاربن ایٹم اس کو کاربن کی نکلیس سے کیا ہونا چاہیے قریب ہونا چاہیے ٹھیک ہے so we can say that یا دیکھیں بان لیندھ ہوتی ہے چیز ہونا that distance between us نکلی ہے you have two bonded ایٹم that is given the name as ki ڈسٹنس ہوتا ہے اس سے ہم کیا کہتے ہیں bond length کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس تک ایک بات ہوئی چاہیے آپ یہ نہیں سکیے یعنی یہاں میں تین جو کاربن ایٹم بان لیندھ سے they should be equivalent but the fourth کاربن ایٹم بان لیندھ there should be shorter جونا ایک کاربن ایٹم بان لیندھ کو کیا ہونا چاہیے یہ شارٹ ہونا چاہیے اس کو اب سمجھ رہے ہیں میرا وہ جیسے رکھیں اس آر بیٹم جس نے کیا کیا اس ایٹمی کاربیٹر کے ساتھ overlap کیا اس کو کاربن کے نکلیس سے قریب ہونا چاہیے نا وہ تھوڑا ساکھ شارٹ ہونا چاہیے پاس ہونا چاہیے اس کو ٹھیک ہے تو یعنی تین کاربن ایٹم بان لیندھ تو ایکویویلنٹ ہے لیکن چوتی کیا نا چاہیے شارٹ ہونا چاہیے لیکن جب ہم نے اس کا کیا کیا اس کی سپیکٹوسکوپی کی اس کی میتھین کے مالیکیول کی تو پتہ یہ چلا جی کہ ان کیس افتر میتھین جو نا آل تا کاربن ایٹم بان لیندھ دے آر ایکویویلنٹ یہ چاروں کے چاروں جو ہارڈیجنٹ ہیں نا کاربن کے نکلیس سے ایکویویلنٹ دسٹنس کے پر لائے کر رہے ہیں جو نا اب کیا ہوا جی ایک نئی بات سامنے آگی جو نا ٹیٹرہ ویلنٹ ہوں ہم نے اس کو ثابت کر دیا اب ایکویویلنٹ بان لیندھ کو کیسے یعنی کہ ہم کیا کریں اس کو جسٹیفائی کریں یہ ٹیٹرہ ویلنسی آفتر کاربن این کیس آفتر میتھین اس کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں جو نا پھر کیا آتا ہے جی کہ سائنٹس کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے اور اس پہ وچار شروع ہوتا ہے کیا جی وہ خوص شروع ہوتا ہے جو نا اور الکی میٹلی بھی کیا آتا ہے سائنٹس جو نا یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو بات کیا آتی ہے بیسی کے لی جو نا کہ بہان بنانے سے پہلے نا کچھ موڈیفکیشنز آتی ہیں ایٹمز کے اندر جو نا ان کی الیکٹرونک کنفیگریشنز کے اندر ان کی آر بیٹالز کے اندر کہتے ہیں کچھ موڈیفکیشنز آتی ہیں اور انہی میں سے ایک موڈیفکیشن کا نام کیا ہے جائیٹی تک خائیبریڈیزیشن بیسی کے لیے میں کیا کہا کہ دیکھیں بار بنانے سے پہلے کیا آتا ہے یہ کاربن کا یہ جو اس کے کاربن کا اور یہ جو اس کی پی اٹامیک آر بیٹالز ہیں بیسی کے لیے آپ اس میں کیا تھے یہ انٹر مکس ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ آئیڈنٹیکل آر بیٹال پر روڈیوز کر لیتے ہیں اب ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم جا کے ایک ایک ٹائپ کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا تو پھر کیا ہوا جی اس طرح چونہ یہ کنسپٹ چونہ یہ آرائز ہوتا ہے تو سوچ اس دیکھیں تو ایکسپلین دا ایکیویلنٹ ٹیٹرہ ویلنسی آف تا کاربن ان میٹھین وہی نیڈ دا خائیویڈیزیشن اپروچ ہم نے پھر کیا ہوا خائیویڈیزیشن کی ضرورت محسوس کی جنا اور وہاں سے یہ کنسپٹ کس کا خائیویڈیزیشن کا یعنی کہ ایوک ہوا اور وہ کیا ہے اس میں ہوتا کیا بیسی کے لیے مختلف شیپ اور مختلف انرچی کے اٹامیک آر بیٹال اب ہی نہیں جیسے کہے یہ جو جیسے کہ ان تا بیسس آف تا نمبر آف تا نمبر این نیچر آف تا اٹامیک آر بیٹال ویچ انٹو مکس ویچ پارٹیسپیٹ ان دا پروسس آف ہائیویڈیزیشن ویچن ڈیفرنچیئٹ ہائیویڈیزیشن انٹو ڈیفرنٹ ٹائپس اور جب کہ دیکھیں ان میں سے جو تین بیسی ٹائپس ہیں ان کا ذکر ہم یہاں پہ پڑھیں گے ان میں سے ایک ہے ایک سپی تیو ہائیویڈیزیشن اور ایک ہے ایک سپی ہائیویڈیزیشن جو نا ٹھیک ہے بیسیکلی ہم نے یہ کرنا کیا ہے ہمارے ہائیوڈو کاربن سے بیسیکلی کوئی بھی جو کاربن ہوتا ہے وہ sp3 ہائیوڈیز ہوتا ہے الکین کی کیس میں ہو کاربن ہر کاربن جا تو دوسر working بانڈ 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 بان� آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان کے سفتہ الکینز دیر ایگزیسٹ ایس پی تھری خائبری ڈائیڈیشن ہر وہ ہر کاربن جو ہوتا نا یعنی زیادہ اسی بات ہے اگر ایک سے زائد کاربن ہے جیسے میتھین کی کیس میں تو ہی کی کاربن ہے ایتھین کی کیس میں دو کاربن ہے تو وہ دونوں کے دونوں کی آنگے وہ ایس پی تھری خائبری ڈائیڈیشن ہی مانے جائیں گے سو وٹ ہی تھا خائبری ڈائیڈیشن جس رکھا ہوں اور میں کافی اس کو بول چکا ہوں آپ کے سامنے جو نا تاپراسس سینویچ ایٹامی کاربیٹال having different shapes and energy they intermix and produce such orbitals which have the same shape and same energy they are given the name this phenomena is given the name as kg خائبری ڈائیڈیشن this phenomena is given the name as خائبری ڈائیڈیشن اب ہم کیا کرتے ہیں جو ناپ پہلی ایک ٹائپ پال لیتے ہیں ایس پی تھری خائبری ڈائیڈیشن جو کہ الکینز کی کیس میں ہوتی ہے یہ دیکھیں ایس پی تھری خائبری ڈائیڈیشن اس کو جیسے ہم نے already ویسے پڑھا ہوا ہے ڈیٹیل کے ساتھ لیکن میں یہاں پہ اس کو repeat کر دیتا ہوں لیکن سبچہ پر آپ نے بتانا ہے the process in which one s and three p ڈیکھ رہتے ہیں ایسے کہ یہاں کوئی اور چیز نہ سمجھ لیں اس کو three p atomic orbitals intermix and produce four sp3 hybrid atomic orbitals orbitals دیکھیں کلاس ہم نے ہیول کے خائبری ڈائیڈیشن کے لئے کچھ رول Judge بھی پدھے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھے وہ کیا تھا نمبر ایک جنا آ آ terminal with same quantum number they can participate in the process of the hybridization جنا یعنی کیا تھی ایک یہ orbit کے orbitals وہ کیا کر سکتے ہیں gewinnen resolution کے process میں participate کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ آبین Hillary میں یہ بتا رہا تھا جیسے یہ تین جو اس کے تو پی اٹامک été تھے وہ آپس میں ان کی عمیقسیگ بہرام یہاں پہ دکھا رہے ہیں یہ کہا ہے ایک ہی عمیق کے اٹامکispering ہے تو یہ ایسا نہ ہو سکتا کہ وای ن ایس جا کے وہ تو پی کے ساتھ کیا ہو جائے یہ بھول کے منافی ہے جو نہ پھر کیا تھا جی دوسری بات کیا تھی ہے ان نمبر آفتہ آٹامی کارکال دے انٹر مکس اینڈے پروڈیوز ان نمبر آفتہ خائبریڈ آٹامی کارکال یعنی اس کا کینی کا مطلب کیا ہے یہ اس پاسو لیٹ کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں سے جتنے آٹامی کارکال آپ اس میں انٹر مکس ہوں گے اتنے ہی آپ کے خائبریڈ آٹامی کارکال پروڈیوز ہوں گے میں نے کیا کہا ہے وان ایسن تھری پی اٹامی کارکال ایک ایسو تین پی اٹامی کارکال پی اٹامی جنہیں دیکھیں وہ پی ایک پی آئی پی آئی پی زی کی میں بات کر رہا تھا یہ تین پی اٹامی کارکال آپ اس میں انٹر مکس ہو رہے ہیں تو کتنے جو نہ ٹوٹل چار اٹامی کارکال وہ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں انتہ پروسٹ آفتہ ہابیٹ آزیشن سو خائبریڈ بھی کتنے جو میں بنے گے چار ہی بنے گے ٹھیک ہے نا چار خائبریڈ اٹامی کارکال پروڈیوز ہوں گے جو نہ اب دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پارسلی فیلڈ ایس ویلڈ اٹامی کارکال دیکھیں پارٹی سپیٹ انتہ پرسٹ آفتہ ہابیٹ آزیشن جو نہ کہ دیکھیں یہ پارسلی فیلڈ یا فولی فیلڈ دونوں طرح اٹامی کارکال تو نہ یہ کہیں یہ خائبریڈ آزیشن میں پارٹی سپیٹ کر سکتے ہیں اور پھر چوتھی بات ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایم پٹی آر بیٹ آل کے نیور پارٹی سپیٹ انتہ پاس سفتہ ہابیٹ آزیشن یعنی اس کا اس کے ساتھ کو اتعال دے گیرے ہیں جو ایم پٹی آر بیٹ آل ہوتے ہیں ایم پٹی آر بیٹ آل جس میں کوئی الیکٹران نہیں ہے وہ ہابیٹ آزیشن میں پارٹی سپیٹ کر ہی نہیں سکتا جو نہ ٹھیک ہے اور دیکھیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ میں نے جیسے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بی ای سی ایل ٹو کے کیس میں جو نہ یا وہ بلکہ کس میں جو نہ بی ایف تری کے کیس میں جو نہ یعنی ایس پی ٹو ہائیوڈیشن ہوتی ہے یعنی وائے بوران is restricted ٹو ایس پی ٹری خائیوڈیشن وہ ہم نے اس کو آپ کے سمجھے ایکسپلین بھی کیا تھا حضر آپ کے ماہین میں یہ بات ہو کہ چونکہ جیسے دیکھیں اس کا جو ٹو پی زی ہوتا ہے آفٹر تا یعنی دیکھیں آآ آآ ڈیویلومنٹ آپ تا کیا جی خائیوڈ ایکسسائٹڈ سٹیٹ جو نہ اس کا جو ٹو پی زی ہوتا ہے وہ کیا تو وہ ایمپٹی رہتا ہے تو اس نے وہ کیا وہ پارٹی سپیٹ کر ہی نہیں سکتا سو ایمپٹی آر بیٹال دیکھیں نیور پارٹی سپیٹ ہی نیور پارٹی سپیٹ ایمپٹی آر بیٹال دیکھیں نیور پارٹی سپیٹ ہوتا تھا خائیوڈیشن اب تکیسے in case of alkane each and every carbon is sp3 خائیوڈیش ہوتا تو یہ دیکھیں کاربن کے موڈ آف عیوڈیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں یہ کاربن کی الیکٹرونک کنفیگریشن کو دوبارہ سے منی پلیڈ کر دیتا ہوں جیسے خائیوڈیشن کے انٹرڈکشن میں ہم نے کیا کیا تھا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش یعنی اس کو ڈسکس کیا ہم نے دوبارہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں SP3 habitation کو understand کرنے کے لیے ہم کاربن کی کیا کریں گے electronic configuration کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی ground state state جو electronic configuration ہے وہ کیا ہے جیسے دیکھیں 1S2 2S یہ opposite spin کے ساتھ میں electron کو represent کر رہا ہوں 2S2 2PX1 2PY1 and 2PZ یہ دیکھیں empty ہے پھر کیا ہوتا ہے اس میں excited state کو جو آپ نے کیا کرنا ہے electronic configuration اس کو آپ نے represent کرنا ہے یہ دیکھیں 1S2 جس میں کیا رہا ہے 2S سے ایک electron کو promote کر دیا جاتا ہے کس کی طرف جنا 2PZ atomic orbital کی طرف اس طرح سے اس میں کیا ہوئے 4unpad electron create ہو گئے آپ یہ دیکھیں آپ ان کو put کرتے جائیں یہ دیکھیں 2S کے اندر اس کا رہا ہے ایک electron یہ کیا رہا ہے جیس کا ایک electron ہم نے put کر دینا ہے کس میں 2PX کے اندر ایک electron کہاں پہ ہوگا sorry یہ اے تو جس کو جو مرضی نام دے دے میں چلے اس کو یہ یہاں پہ ترتیب سے لکھتے ہوں جو ان کی ترتیب ہے تاکہ آپ confuse نہ ہوں کسی اور چکر میں نہیں ڈالنا چاہ رہا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 2PX say say this one is 2PY and this one is 2P Z atomic carbide ایک unplayed electron یہاں آگیا ایک unplayed electron یہاں آگیا اور ایک unplayed electron آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سمجھے کیا ہے ڈیفرن شیئے کو ڈیفرن نیلکی کہ کیا ہیں یہ atomic carbide سے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا بیسی کلی کاربن کے اندر ہم نے پڑھا کیا ہوگا بیسی کلی الکینز کی کیس میں یہ جو کاربن ہے یعنی یہ بار بنانے سے پہلے کیا کرے گا اس کا یہ ایک 2S اور یہ جو اس کی 3 2P اٹھانی کاربیٹال دیں گے آپ اس میں انٹر مکس ہوں گے اس فینامونی کو ان کیا کہتے ہیں SP3 خائبی ڈیادیشن کیا تھے خائبی ڈیادیشن کیا تھا دیکھیں development of the excited state and then دوسری modification کیا ہے خائبی ڈیادیشن تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد ہے خائبی ڈیادیشن کی کریں گے بھ knocking فرما یوں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں چھوٹل کے چھوٹل کے دور چار ایٹومک Center کے ہوا چال کیا چ آر ایٹومک کیا ہوا چار ایٹمک سب تو آپ اس میں انٹر مکحوب کے اس کے مجال میں ان کو میسے رکار کریں گے ان کا ان کیسے طور پر کریں گے یہ جس تکیں ایک بڑی اور ایک چھوٹی لوگ کے ساتھ یہ ایک دو تین اور یہ رہے چار ان میں سے ہر ایک کا نام کیا ہے ایس پی تری خائبرد ہے یہ دیکھیں اس کا نام بھی کیا ہے ایس پی تری ہے اس کا نام بھی کیا ہے ایس پی تری خائبرد ہے اس کا نام بھی کیا ہے ایس پی تری خائبرد ہے ٹھیک ہے نا اور دیکھیں اگر وہ تماما ہو ساحل ولو نے اب دور ملکہ ہماری بھی چ�� необход ال آری بیٹال ہے ساتھ ب dishwasشف ملکے لمرہ مدعم لکھانی قرؐ امیسی ایک قطعے آپ سمائے پخار ملکے واقعہ ملکے شکریف آرمی طریقے ان میں ایک سے زائد آربٹالز کی گیا تھی ہے کریکٹس سکس پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم ان کو کیا بولتے ہیں انہیں ہم ہائیوریڈ کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ہائیوریڈ دو گرہ جس کو بولا جاتا ہے ایک طرح کی کریکٹس سکس میں نہ ہوں تو اب اندکی جیسے اس کو ہم SP3 کیوں کہہ رہے ہیں because it is the outcome of the intermixing of the 1S and 3P آربٹالز تو کیا بنا یہ جی SP3 اس کا نام بھی SP3 یہ بھی SP3 یہ بھی SP3 اور یہ بھی کیا ہوا SP3 یہ ایک کیا ہے یہ convention ہے کہ اگر آپ ان کو individually represent کریں گے تو آپ نے کیا کرنی ہے ایک بڑی لوگ ایک شوٹی لوگ کے ساتھ اس کو کیا کرنا ہے represent کرنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایٹم کے پاس چار ہائیوریڈ اٹرومی کاربٹال ہونا تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سنٹرل ایٹم کے گرد تیٹرا ہیڈنلی ارینجد ہوتے ہیں ان کی جمیٹری کیا ہوتی ہے ان کی ارینجد کیا ہوتی ہے ان کی shape کیا تھا ہے تیٹرا ایٹرل کیا تیٹرا ایٹرل دی سنٹرل ایٹم کی گرد کیا تھا وہ ارینجد ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے یہ ہیں کس کی یہ کاربن کی ارینجد تو میں کیا کروں گا ایک ہائیوریڈ اٹرومی کاربٹال کو یہاں پر منیپلیڈ کر دوں گا یہ تیٹرا ایٹرل جمیٹری میں اس کی منیپلیڈ کر رہا ہوں ایک یہاں پر ایک یہاں پر اور ایک یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے یا identical orbital ہیں ویسے diagram ڈراغ کرتے ہوئے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں anyway چھوڑا یہ دیکھیں چھوڑا اب ایک unpaid electron اور ایک بات آپ نے یاد نہیں ہے جب hybrid addition ہوتی ہے نا تو یہ جو electronic configuration ہوتی ہے نا اس پر فرق نہیں پڑتا جو یہ آپ نے یہ دیکھیں چھوڑا یہاں پہ اگر کیا ہے چار unpaid electron ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ہے چار ہوں ہی unpaid electron ہوں گے نہیں یہ سارے پہلو جو آپ بچوں کی ذمہ کوئی آ سکتا ہے وہ میں ان کو کیا کر رہا ہوں یہاں پہ highlight کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے electron کو پیرا آپ نہیں کر رہا یہ اسی طرح سے دیکھیں ایک unpaid electron چار ہوں orbitals کو دے دیں جو ٹھیک ہے صرف یہ کہ یہ اپنی identic ہو گئے ممکس ہو گئے اور same shape اور same energy کہ یہ identical orbital بن گئے ٹھیک ہے نا اب ان جس دیکھیں بیسیکلی اب جب ہم ان کو کیا کریں گے یہاں پہ میں نے بچ مات جب یہ شو کرنا نا جب ان کو بچ مات یعنی ایک ایٹم کے گرد collectively سب کو شو کرنا نا تو ان کی یہ جو چھوٹی لوگ ہوتی ہے نا اس کو neglect کر دیا جاتا ہے یہ بقیدہ rules کے اندر یہ باتیں ہیں یعنی کئی باتیں جو میں آپ کو یہ manipulate کر رہا ہوں یہاں بھی تری details تو نہیں ہے خیر تو یہ دیکھیں جیسے آپ کے ذن میں یہ بھی تو آ سکتا ہے کہ یہاں بھی تو ایک چھوٹی لوگ بھی تھی یہاں بھی کدر گئی واج ہونا تو یہ دیکھیں یہ rules کے اندر یہ ہوتی ہے بات جو رہا ہے کہ جب ہم ان کو کیا کریں گے central item کی گرد کیا کریں گے manipulate کریں گے نا تو آسانی کی خاطرہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں وہ represent نہیں کرتے اب یہ نہیں جیسے کہ یہ تو چاروں unplayed electron ہے یہ کاربن کے نیوکلی سے آپ کہاں پہ چلے گیا identical distance کے اوپر چلے گئے اب مثین کی جیسے ہم بات کرتے ہیں مثین بھی تو کیا ہے ایک الکین ہے نا جس میں کاربن کیا کر رہا ہے sb3 carbidation show کر رہا ہے اب یہ دیکھیں ایک hydrogen آتا ہے یہاں پہ آپ نے s atomic carbidation کے ساتھ آکے اوپر لیپ کرتا ہے تو دیکھیں sb3 carbidation کیا آتا ہے sb3s یا s2sb3 اوپر لیپ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آتا ہے تجھیں یہاں بھی کیا آتا ہے ایک hydrogen آئے گا اور s2sb3 اوپر لیپ کرے گا ایک hydrogen یہاں بھی آئے گا اور s2sb3 اوپر لیپ کرے گا hydrogen یہاں بھی کیا کرے گا s2sb3 اوپر لیپ کرے گا الیکٹران کیا ہوں گے اپوسٹ سپن جو نا پیر آپ ہوں گے اس hybrid atomic orbital کی دمیان اور اس ساتھ دو ایٹم کی دمیان کیا ہو جائے گا coal and ball بن جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ دیکھیں methane کے case میں یہ جو carbon ہے نا اس کے گرد یہ چاروں hydrogen's کیا آتے ہیں یہ tetra headily arrange ہوتے ہیں اب یہ نہیں چاہتے ہیں یاد اٹھلی گا یہ جو hybrid atomic orbital ہے نا یہ اپنے پوسٹ سر چین نہیں کریں گے position چین نہیں کریں گے پوسٹ چین نہیں کریں گے یہ کیا کرے گے جس fashion سے یہ نا اسی fashion سے یہ دوسرے ایٹم آئیں گے اور اس کے ساتھ overlap کریں گے تو اس طرح سے یہ جس سے کی جو hybridization ہوتی ہے that is also responsible for the determination of the geometry of the molecular so overall آپ کے methane کی جمیٹری کیا ہوئی پھر جو نا tetra headily geometry اسی طرح سے دیکھیں جب ہم methane کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے کیا کرنا ہے دو carbon consider کرنے جو نا ٹھیک ہے نا CH3 single bond CH3 اس کا فرمولا ہے نا تو آپ نے کرنا کہا یعنی کہ اس میں ہر carbon کی کیا کرنی ہے sp3 hybridization show کرنی ہے ایک carbon بھی sp3 hybridize دے دوسرا carbon بھی کیا آپ کا sp3 hybridize ہی ہے تو یعنی جیسے کہ میں یہاں بھی آپ سارے باتیں یہ لکھنے کی بجائے یہاں مختصص سے انداز میں وہی طریقہ کرتے ہیں سارا وہی ہے carbon کا یہ جو ground state electronic اور یہ ساری چیزیں ہیں ایسی ہودا یہ دیکھیں اسے ہم نے کرنا کہا ہے یہ جیسے کہ carbon number 1 اگر ہم consider کریں یہ carbon 1 جو رہا ہے اس کے پاس بھی کہیں چار یعنی کی کیا ہے hybride atomic orbital جو tetra headily arrange ہے اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے یہاں پہ ایک hydrogen اس کے لگا دیں ایک hydrogen یہاں بھی ہوگا سے ایک hydrogen ہم یہاں بھی لگاتے ہیں اور ایک ظاہری سے بات ہے کہ یعنی ایک bond نہیں یہاں بھی آنا نا اب انہیں دیکھیں ایتھین کی case میں یہ ch یہ اگر آپ دیکھیں تو دو carbon's آپس میں کیا ہیں single colon bond کی مدد سے جڑے ہیں اور اس کے علاوہ ہر carbon کے ساتھ کیا ہیں تین تین hydrogen سے تو دونوں carbon کیا کریں کہ اپنے ایک اپنے ایک 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 sp3 hybride atomic orbital کی مدد سے overlap کریں گے تو sp3 to sp3 overlap ہوگا between the two carbon atoms ہونا تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے carbon کو یہ یہاں پہ منی بلیڈ کرنا ہے اب صحیح جیسے دیکھیں اس کو ہم کیا مان لیتے ہیں اس carbon کی correspond اس کو اس طرح باہر مان لیتے ہیں تو اس کے گرد جو باقی جو carbon hydrogen سے ہیں ان کی tetra ideal arrangement کیا بنے گی یہ اس طرح دیکھیں this one is the actual structure of the tetra ideal geometry جو ہونے اس کی اس طرح کی geometry جہاں پہ باہر انگل کیتا ہوتا ہے 109.5 degree کا ہوتا تو ان کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم یعنی نام کیا دیں گے یعنی یہ tetra ideal geometry کا نام دیتے چلا تو یہ دیکھیں ایتھر بھی کیا ہے یہ tetra ideal اس کی geometry ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس کی actual geometry اب میں اس کی دیکھیں ایک shape یہ بھی تلک سکتا ہوں یہ carbon ہے نا اب یہاں بھی کیا کر رہے ہیں اس carbon کو لگا دیں ٹھیک ہے اس کے correspond ایک hydrogen یہاں لگا دیں ایک hydrogen یہاں کیونکہ ایک carbon کے ساتھ آپ نے چار 13 hydrogen پورے کر رہے ہیں اب یہ اس طرح ہو گیا نا یہ دیکھیں اس طرح کا ایک پھول سا بن جائے گا اس hydrogen کو یہاں بھی منپلیٹ کر دیں ایک hydrogen کو یہاں بھی منپلیٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ بھی کہہ دیا تو یہ آپ نے دیکھا اس طرح آپ دیکھیں الکین کی جب ہم بات کریں تو کوئی بھی جو الکین ہوتا ہے نا اس میں جو carbon وہ carbon جو دبل کولنبال منصرک ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ sp2 hybridized ہوتا ہے اب what do you call sp2 hybridization اس کو defining کر رہا ہے آپ نے کہ ایسی hybridization جس میں ایک ایسو دو پی اٹامی کاربیٹال آپس میں کیا ہوں انٹرمکس ہوں اور کیا کرتے ہیں اٹامی کاربیٹال پروڈیوس کریں اس فینامنے کو کیا کہتا ہے sp2 hybridization کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا کلاس ایک لمبے کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں سے یہ جو الکینز ہے اس میں ہار کاربن جو ہوتا ہے sp3 hybridized ہوتا ہے الکینز کی کیس میں sp2 hybridized ہوتا ہے ٹھیک ہے ہار کاربن sp2 hybridized ہوتا ہے الکینز کی کیس میں کیا sp3 hybridized ہے اصل میں دیکھیں ایک تو یہ کہ تحقیقی یہ بتاتی ہے جب تک یہ ہم سجست نہیں کرتے ایک تو اس کی جیومیٹری یہ سامنے نہیں آتی جو رہا دوسرا وہ کونسی چیز ہے responsible جو کیا کر رہی ہے اس کی mode of hybridization کو کنٹرول کر رہی ہے تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا سمپل سی بات ہے یہ reaction conditions ہوتی ہیں the reaction conditions they are responsible to ensure the mode of the carbon mode of hybridization of the carbon in case of the alkanes چونکہ ان کی پیپیشن کیلئے کہتے ہیں مختی طرح کی conditions ہوتی ہیں مختی طرح کے اندر یہ چیزیں بنتی ہیں انہوں تو اس طرح سے کہتا ہے اسی کے مطابق ان کا کہتا ہے mode of hybridization بھی کنٹرول ہو رہا تا ہے بات کر رہا تا ہے اس میں جو نا یعنی ان case of the alkanes سنا تو میرے خیال میں یہ اس lecture کے حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے تو الکین یعنی جو آگے نا الکینز اور alkanes کے اندر جو hybridization ہے چونکہ اس میں ہم کافی باتیں اس لیکچر میں کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ lengthy ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے تو اس کو یہیں تک رکھیں جو نا اب نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو نا یہ جو hybridization alkanes and that of the alkanes سنو اس کی ہم کیا کریں گے بات کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی